اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیا حالیں آپ سب کیوں اور آپ سب کیسے ہیں اگر آپ یہ کھانا چاہتے ہیں فرنڈز مزیدار سا چکن یخنی پلاو تو اس ریسپی کو فرنڈز آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گا آپ کو بہت پسند آئے گی اس کی ریسپی اچھی لگے ریسپی تو لائک دیجئے تو چلیے پھر دیر کس بات کی ہے چلی سے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم تیار کریں گے چکن کی یخنی کو اور اب ہمیں چاہیے ایک کوکنگ پورٹ ایمٹی والا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن کے لگ پیسیس 2 کےجی آپ چاہیے تو چکن مکس بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک عدد پیاس سلائس میں کٹ کی ہوئی تین عدد ہری مرچے پانچ سے چھ عدد ہمیں چاہیے لسن کے جوے دو سے ڈھائی اینچ ہم نے لیا ہے ادھرک کا ٹکڑا جسے ہم نے پیسیس میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور بس یہ تمام چیزیں ہم چکن میں اسی طرح سے ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ثابت مثالیں 2 ٹیبل سپون بھر کے ہمیں چاہیے سونف ایڈ کر دیں گے ثابت دھنیا 2 ٹیبل سپون بھر کے ہم اسی طرح سے ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے ثابت سفیز زیرہ ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک 1.5 ٹی سپون نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ اکم کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے چھے سے سات کپ ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے پکا لیں گے آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر تو چلیے فرنڈز پھر ہم ساتھ میں چکن کو بھی چیک کر لیں گے چکن اچھے سے پک گئی ہے یخنی بھی تیار ہو چکی ہے اب ہم چکن اور یخنی کو دونوں کو الگ الگ کر لیں گے تو پھر ہم انہیں الگ کرنے کے بعد سائٹ پہ کر دیں گے تو چلتے ہیں پھر اپنے اس ریسپی کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو چلیے فرنڈز پھر پلاو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک کھلے کوکنگ پورٹ میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادد پیاز سلائس میں کٹ کی ہوئی اچھے سے ہم پیازوں کو مکس کریں گے فلیم کو ہم نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا ہے اور ثابت گرم مسالے میں ہمیں چاہیے ایک ادد بڑا تیز پتہ تین ادد بڑی الائچیاں ہاف ٹی سپون سفید زیرہ چھے ادد لونگ ایک ادد بڑا دالچینی کا ٹکڑا ہاف ٹی سپون کالا زیرہ بیس سے پچیس دانے کالی مرچوں کے اور یہ تمام مسالے ہم اسی طرح سے پیازوں میں ایڈ کریں گے اور بس پھر ہم انہیں میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ جو پیازوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے پیازوں کا جو کلر چینج ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ونہ نا ہاف ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم انہیں اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ ان کا جو کچھا پن وہ ختم ہو جائے اور بس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یخنی والی چکن کو اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے بہت زیادہ کھوک نہیں کریں گے کیونکہ یہ آلیڈی کھوک ہوچ کی ہے گلی ہوئی ہے بس مکس کریں گے موٹی والی ہری لال مرچیں کٹ کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے پودینے کے کچھ پتے اس طرح سے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کپ چاولوں کو چاولوں کو میں نے پہلے سے ہی پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا پھر میں نے انہیں اچھے سے رنس کر لیا ہے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد چاولوں کو ہم اس طرح سے اچھے سے اوپر سے اس طرح سے پھلاتے جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم نے ساتھ ہی ساتھ اس میں چکن کی یخنی کو بھی ایڈ کر دینا ہے چار کپ ہم نے اس میں چکن کی یخنی کو ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور نمک کو ہم ساتھ میں ٹیسٹ کریں گے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمک تھوڑا میں جس میں کم لگا اب میں اس میں ون ٹی سپون نمک مزید اور بھی ایڈ کر دوں گی زیادہ یکم کر سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے پھر ہم ساتھ میں چیک کر لیں گے پلاو کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہائی فلیم پر پکتے ہوئے اب ہم فلیم کو میڈیم سے لو کر دیں گے پانی جو ہے اس میں کافی حد تک ڈرائ ہو گیا ہے اور جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب ہم اسے دم پر پکا لیں گے تو چلیے اب ہم اسے کور کر کے دم پر چھوڑ دیتے ہیں لو فلیم پر دیکھیں تو صحیح مزیدار سا چکن یخنی پلاو کو جو ہے دم آ چکا ہے اب ہم اسے گرمہ گرم ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ کے لئے تو ہے نا فرنڈز بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی اس کی ریسپی بہت ہی زبدہ سی خوشبویں آنا شروع ہو چکی ہیں فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے فرنڈز تو ضرور ٹرائی کیجئے ساتھ ہی اسے لائک بھی کر دیجئے اور اپنا رکھے گا آپ بہت زیادہ زیادہ خیال اللہ حافظ